موسیقی نمشکار درشکو میں شوشیل پرزاپتی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سب کچھ چتر ایٹیویٹ تو درشکو گرہوں کی سرنکھلا کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں کی ایسا کون سا سرن پریوگ ہے جس سے ہم راہو گرہ کی شانتی کر سکتے ہیں درشکو ساستروں کے انوسار راہو کو بھی دیو کا درجہ ملا ہوا ہے دیو کی سنگیہ ملی ہوئی ہے تو درشکو یہاں آپ کی کونڈلی کی انوسار راہو گرہ آپ کو اشب فل دے رہے ہیں پردان کر رہے ہیں تو آپ اس سرن اپائے کو اپنا کر راہو کی اشبتہ کو کم کر سکتے ہیں اور شب فلوں میں وردھی کر سکتے ہیں تو درشکو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ ہم سرل اور سٹیک اپائے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کا جو ویہ ہے جو خرچہ ہے ویہ کم سے کم ہو سکے اور آپ کو لاب زیادہ سے زیادہ مل سکے درشکو پرکرتی میں جتنی بھی وستویں ہیں ان پر گرہوں کے پربھاو ہوتے ہیں جس پرکار گڑ بھگوان سوری کو سمرپیت ہوتا ہے کالے تل شنی کو سمرپیت ہوتے ہیں درشکو ٹھیک اسی پرکار جو مولی ہوتی ہیں وہے راہو کو سمرپیت ہوتی ہیں جدی آپ کی کنڈلی میں راہو گرہ اشب ہیں آپ کو اشب فل دے رہے ہیں تو آپ مولیوں کا پریوگ کر کے راہو کی اشبتہ کو کم کر سکتے ہیں تو درشکو آئیے جانتے ہیں وہے کون سا پریوگ ہے اور آپ کی اس پرکار راہو کی اشبتہ دور کر سکتے ہیں درشکو راہو کا کوئی بھی اپائے ہو آپ کو بدھوار کو کرنا ہے اور سوریہ ارشت کے بعد کرنا ہے وہی سمیں سریشت رہتا ہے درشکو آپ کو مولی لینی ہے بینا پتوں کی ہاتھوں سے مولی کے ان پتوں کو توڑ دے چاکو کا پریوگ پتے ہٹانے کے لیے نہ کریں درشکو بدھوار کے دن آپ کو یہ پریوگ کرنا ہے سوریہ اشت ہونے کے بعد ہی یہ پریوگ کرنا ہے یا تو آپ چار مولی لیں یا آپ گیارہ مولی لیں اور درشکو انہیں آپ لے کر جائیں اور ندی میں پربھا کر دیں درشکو یہ پریوگ اسی کو کرنا ہے جس کو اپنا راہو شانت کرنا ہے راہو ایک کرور گرہ ہے ایک پاپی گرہ ہے جدی یہ ہے آپ کی کنڈلی میں سب اشتتی میں نہیں ہے تو یہ ہے آپ کو اشوہ فل دے گا اشوہ فل کے بارے میں ہم نے پہلے بھی چرچہ کی ہے وہر اوجگار سے سمبندیت ہو سکتے ہیں وہر شریر سے سمبندیت ہو سکتے ہیں بچوں سے سمبندیت ہو سکتے ہیں نوکری سے سمبندیت ہو سکتے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کی پریشانی ہے راہو سے سمبندیت تو آپ اس سرل اپائے کو کر سکتے ہیں درشکو ندی پر آپ کوئی بھی پریوک کرتے ہیں پریوک کرنے کے بعد واپس پلٹ کر نہ دیکھیں سیدھے اپنے گھر آ جائیں اور ہاتھ مو دھویں یا نہا لیں اس کے بعد آپ اپنے روجانہ کے کاریے کر سکتے ہیں درشکو یدی بات کریں اس اپائے کو بار بار کرنے کی تو درشکو آپ اس پریوک کو مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں جیسا کی ہم نے پہلے بھی چرچہ کی ہے کہ آپ کو گرہ شانتی کے لیے پریوک بار بار کرنے ہوتے ہیں اپائے بار بار کرنے ہوتے ہیں آپ ایک پریوک کو ایک مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں تین مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں اس سے زیادہ سمیں اگر آپ پریوک میں یا اپائے میں لگائیں گے تو گرہوں کی جو اشبتہ ہے وہ دوبارہ سے لوٹ آئے گی اور آپ کو اشب فلو کی پرابتی ہونی شروع ہو جائے گی تو درشکو آشک کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری پسند آئے ہوگی آپ ایسی گیانوردک اور وچیتر ویڈیوز کے لیے سب کچھ وچیتر الٹیمیٹ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں درشکو یہ دیا آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہے پریوک کو لے کے اپائے کو لے کے تو آپ ہمینی سنکوچ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کو جانکاری جرور دی جائے گی تو درشکو انت میں ویڈا لیتے ہیں ومدرگای نوی